شکریہ شکریہ کہ جو ہندوستان میں ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی یہ حکومت کو میں ان کو کہتا ہوں کہ سخت پوزیشن لے اس کے اوپر اگر عربوں کے اندر چار ملکوں نے سخت پوزیشن لی ہے یہ بھی سخت پوزیشن لے کہ ہندوستان کی جو بی جے پی پارٹی ہے جو مسلسل مسلمانوں کے خلاف ہے اپنے یہ شریف خاندان اپنے تعلقات جو موڈی سے ہیں وہ توڑے اور یہ اس وقت سخت سٹینڈ لے کہ جس طرح کہ انہوں نے جو ہندوستان میں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا جو مسلمانوں سے یہ کر رہے ہیں یہ حکومت کو میں آج کہتا ہوں کہ ساری قوم دیکھیں یہ آپ کی طرف دوستی اور بزنس ختم کریں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں گستاخی ہوئی سٹینڈ لے جس طرح عرب ملک ان کے پروڈٹس کی بوئی کارٹ کروائے نبی کا جو غلام ہے اب میں اس پہ آتا ہوں نبی کا جو غلام ہے جی آپ سنیں میں یہ جو آپ سب سے چاہتا ہوں پہلے تو الیکشن کمیشن پہلی چیز میں کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن نے جس طرح حمزہ شریف کو چیپ منسٹر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمزہ ککڑی اس کو اس کو سنیں زیادہ اب اصولاً جیسے ہی وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے ان کو ریزیف سیٹس پور کرنی چاہیے تھی لیکن کیونکہ اگر وہ ریزیف سی پوری کرتے ہیں تو حمزہ نمبر پورے نہیں کر سکتا فارغ ہو جاتا ہے اس لیے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے کہتے جی با الیکشن کے بعد فیصلہ ہوگا یہ کونسے آئین میں لکھا ہوا اور میں اس لیے اپنی لیگل کمیونٹی کو کہتا ہوں کہ آپ نے پوری مدد کرنی ہے کیونکہ ساری آئین کی دھجیاں اڑھائی جا رہی ہیں دوسری چیز دوسری چیز دوسری چیز ہم پوری تیاری کر رہے ہیں ان کو الیکشن کمیشن جو بائی الیکشن کے اندر ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں ہلکا بندیاں کے اندر جنہوں نے انہوں نے بیٹھ کے پورا پلان بنایا نون لیگ سے پنجاب میں الیکشن دھاندلی سے جیتے کا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ویسے تو یہ اب الیکشن جیت نہیں سکتے پبلک میں پبلک میں جب بھی جائیں گے اسے کہا وہ جنریٹر چلا ہے جیسے ہی جیسے ہی جیسے ہی یہ پبلک کے اندر جائیں گے وہ کون سے دو نارے سنیں گے یہ چور اور دوسرا دوسرا غدار غدار الیکشن کیمپین تو لہٰذا لہٰذا چور ہے چور ہے لہٰذا الیکشن کیمشن کو الیکشن کیمشن کو ساتھ ملا کے اب یہ دھان لی کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن جیتیں گے ان کا وہ حال ہوگا کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں نہ پاکستان ہندوستان میں جیتا تھا جب میں کرکٹ کیلتا تھا نہ وہ یہاں جیتے تھے اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے وہ امپائر ہی نہیں جیتے دیتے تھے ہم واحد ٹیم پاکستان کی لے کے گئے کہ ہندوستان کے امپائر ہوں کے باوجود جیت کیا ہے اب ان کو بھی انشاءاللہ آ رہیں گے الیکشن کمیشن کے بالگی اچھا جی اور سنے ذرا میں اب دو تین چیزیں بڑی ضروری گورنمنٹ یہ کبھی نہیں ہوا کہ گورنمنٹ جو بڑے مشکلوں سے ایک بینکرپٹ اکانومی لے کے پھر کرونا کے باوجود ملک کو اٹھا کے پانچ اشارہ چھ فیصد تیسرے سال اور چھ فیصد ایکانومی گروہ کریے چوتھے سال یہ کبھی نہیں ہوا کہ اس گورنمنٹ کو جو ملک سنبھال چکی تھی اس کو گرا کے ان چوروں کو اوپر لاؤ اور وہ جو چور جب سے اوپر آیا امپورٹڈ باہر کے ایجنڈا لے کے آپ ذرا حالات دیکھیں سب سے پہلے تو مہنگائی کا دیکھیں کہ میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی مہنگائی نہیں دیکھی ہم نے کیسی ہم نے کبھی ایسی مہنگائی نہیں دیکھی کبھی بھی پٹرول ڈیزل بجلی کیس کبھی کبھی ایسی نہیں بڑھی سو دوسرا معاشد ہماری ریٹنگ جو انٹرنیشنل ادارے ریٹ کرتے ہیں موڈیز وہ مائنس میں چلی گئی ہے انسٹیبل میں اس کا مطلب کرزے نہیں لیا جائیں گے اور سب سے خوفنا چیز یہ ذرا سنیں وابڈا جو بان فلوٹ کرتی تھی جس کے اوپر وہ کرزے لے رہی تھی ڈیمز بنا رہے تھے جو ہم جب سے انہوں نے جنرل مزلم ملک کو یہ شباہ شریف نے اس کو جب رزائن کروایا تو یہ ذرا سنیں اب وابڈا کی ریٹنگ مائنس میں چلی گئی ہے اس کا مطلب اس کا مطلب کہ وابڈا کو آپ کرزے نہیں ملیں گے اس کا مطلب کہ جو ہم نے اس ملک میں پچاس سال کے بعد ڈیمز بن رہی تھی اس ملک میں پانی کا سخت مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت کسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے ڈیمز بنا رہے تھے پانی روکنے کے لیے ریزروز بنانے کے لیے اب جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے ہمارا جو ریٹنگ جو کریڈٹ ریٹنگ وابڈا کی وہ نیچے چلی گئی ہے اس کا مطلب آپ کرزے نہیں ملیں گے اس سے سب سے خوفناک چیز آگئی ہے کہ ڈیمز کے لیے جب کرزے موسیقی